السلام علیکم فاطمہ ویلوگ کے ساتھ میں حاضر ہوں اور جی جناب یہ میں نے ریڈی کر لی ہے ہوم میٹ سموسیاں ایز یوزیل مینی سموسا جس کی ریسیبی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اس طرح میں نے آج پھر بنا لی ہے بیکاوز اس لیے بنائی ہے زیادہ کہ آج مجھے دینی ہے جی محلے میں افتاری ایدگید کے لوگوں میں چاند جو ہمارے چار پانچ بہن بھائی ہیں ایدگید ہمارے پڑوسی ہیں انہیں اپنی دعاوں میں میں یاد رکھنا چاہتی تھی اپنی افتاری میں بھی یاد رکھنا چاہتی تھی لیکن بچوں کے چھوٹے ہیں میرے تو اس لیے مجھے زیادہ ٹائم نہیں مل پا رہا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو یار آج کا دن پروپر ان کے لیے کیا جائے اور ان کے گھروں میں افتاری پہنچائی جائے ساتھی میں بنا رہی ہوں جی مٹن کورما تو اس کے لیے میں تمام چیزیں ریسیپیز بغیرہ رکھ لیں اپنے پاس جو جو مجھے انگریڈینٹس سائیے تھی وہ میں نے نکال لیا ہے آلو ڈالوں گی تھوڑے سے بچوں کے لیے اور ساتھ میں لیسن ہے ادرہ کیٹی ماتر اور پیاز ان سب کو کاٹتی ہوں اور کٹا کٹی کے ساتھ آپ لوگوں سے گل لگاتی ہوں گپ شاپ کیمہ جو گوشت ہے وہ میں نے اچھے طریقے سے دھولی ہے اس کو پریشر کوکر میں ڈال دیا اور ساتھی تمام مثالہ جات بھی اس کے اندر سٹ دی ہیں اور آپ پیار محبت کے ساتھ ان سب کو گرینڈ ایک چٹکا سا دے دیں گے اور اس کو ذرا سا چولے پہ اچھلا لیں گے اور پھر دیکھیں گا مزے کہ یمی سے سالن بن جائے گا شوربے والا تھوڑا سا رکھوں گی بکوز جو ہے بلکل ہی خوشک نہیں کھایا جاتا تو اس لیے تھوڑا سا کورما جو ہے ایسے تو گنی گریوی والا ہوتا ہے لیکن میں تھوڑا سا اس میں شوربے والا ٹچ دوں گی بچوں کے لیے بھی اور یہ دیکھیں میں نے گھر ون مائے ون گھر کے تمام مسئلہ جات اس میں ایڈ کر دی ہیں تو جی جناب میں آپ سے بات کر رہی تھی افطاری کی الحمدللہ خدا تعالی کی ذات کا لاکھ لاک شکر ہے اس نے ہمیں بہت کچھ نصیب کیا گھر میں بہت تھوڑا بھی کیا بہت زیادہ بھی نصیب کیا ٹھیک ہے اور جو کچھ ہمارے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا اس نے ہمیں عطا فرما دیا اب اسی میں سے ہم نے سب کو بانٹنا بھی ہے جتنا زیادہ بانٹیں گے اتنا ہی دگنا ہوگے آپ لوگوں کو ملے گا اس ایمان کے ساتھ ضرور لوگوں میں بانٹتے ہیں چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں اس کا کبھی انتظار مت کریں زندگی میں کل کبھی نہیں آتی ہمیشہ آج ہی رہتی ہے اپنے آج کو سمارے کل خود بخود ہی سمر جائے گا تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں آیا تھوڑے سے ہی سہی میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گی کہ آپ بڑے بڑے قدم اٹھائیں ہمیشہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے جائیں کترہ کترہ کرنے سے ہی دریا بنتا ہے تو چھوٹے چھوٹی خوشیاں ہیں لوگوں میں بکھیریں پیار محبت آپ کا خلوص اخلاص دیکھا جائے گا جو مرتنے دم تک لوگوں کو یاد رہے گا اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ بھی لوگوں اچھے الفاظ میں آپ کو یاد کریں گے اس کے ساتھ ہی میں دہی بھلے کا جو سامان ہے وہ بھی ریڈی کر دیتی ہوں پھلکیاں وغیرہ پانی میں بگو دی ہیں املی بھی بگو دی ہے دہی وغیرہ میں تھوڑا سی چینیں ڈال کے اس کو رکھ دی ہے اتنے میں میرا سالن جو ہے وہ اچھے طریقے سے دیکھیں یہ گل چکا تھا میں نے اس کو تھوڑا سا نتھار لیا پانی اور اب اس کو اچھے طریقے سے بھون لوں گی بنائی کرتے وقت بڑی زبردست خوشبو جب آپ کو آنے لگے تو آپ پھر اس میں آئل ڈال دیں اور آئل ڈالنے کے وقت مزید اس کو تھوڑا سا بھون بھان لیں تاکہ اس کا جو ہے مزہ وہ دوبالا ہو جائے اور پھر جو پانی آپ کا بچہ ہوا تھا جو آپ نے نتھار کے لیدہ کر لیا تھا وہی پانی اگین اس میں آپ ڈال لیں گے اور پھر اس کو جو ہے بوائل پر رکھ دیں جتنا آپ کو چاہیے شوربہ آپ اتنا رکھ لیں اور اس کے بعد آپ کا سالن ہو جائے گا جھٹ فٹ میں ریڈی کوئی مشکل نہیں ہے دیکھ شیک تو نہیں چڑھانی تھی جی تو اس لیے میں نے سچا کہ چلو یار ساتھ ساتھ ریڈیو شوٹ کی جائے ساتھ ساتھ آپ لوگ کے ساتھ گپ شپی ہو جائے تو آئے ہوپس ہو کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آگی ہوگی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں ایک دو روپے سے بھی شروع کریں تو بہت اچھا لگے گا دل کو بھی تسلیح ہوگی یقین کریں جب آپ رات کو بیڈ پر لیٹیں گے نا تو آپ کو دلی سکون ملے گا روح کو ایک تسلیح ایک خوش آپ کا ایک موڈ بالکل چینج ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی جی میں بنا لیتی ہوں رول بھی رول بھی میں نے ریڈی کر لی ہے جو اس کی میں نے آپ ریڈی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو یار سموسوں کے ساتھ رول بھی ہونے چاہیے اور ساتھ ہی میرے مینیوں میں ہے دائی بھلے جس کا میں نے آپ کال ریڈی بتا دیا سالن ریڈی کر لی ہے اور ساتھ میں پگنا لوں گی پکوڑے اور فروڈ چارٹ بنا لوں گی اور پھر یہ تمام چیزیں تھوڑی تھوڑی سی پلیٹوں میں سجا کے پیار محبت خلوص کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں میں مانٹنے جاؤں گی نہ میرے دینے سے انہوں نے امیر ہو جانا ہے بہت کھا پی لینے اور نہ ان کو دینے سے میں نے غریب ہو جانا ہے جس کیا ہوگا کہ مجھے ایک اچھی سی خوشی ملے گی تسلیم ملے گی سکون ملے گا اچھا لگے گا مجھے اور آئی ہوپس ہو کہ اگلوں کو بھی اچھا لگے گا وہ لوگ دعاوں میں مجھے یاد رکھیں گے اور اس کے بعد جی آ جاتے ہیں دہی کی طرف دہی میں نے منگا لی اور اس کو تھوڑا سچے طریقے سے بیٹ کر لیں گے کیونکہ بیٹ ہوئی بھی دہی زیادہ اچھی لگتی ہے اور پھر اس میں ٹیماتر اور آلو وغیرہ ایڈ کر لیں کٹنگ وغیرہ کر کے بچے جو ہیں وہ سو چکے ہیں اور فواز جو ہیں وہ گھر پر نہیں ہیں وہ چلے گئی اپنی نانوں کے گھر تو میں نے کہا چلو یار موکے سے فائدہ اٹھایا جائے اور ایک بچے کو تو ہینڈل کیا جا سکتا ہے تو اس لیے پھر میں نے آج کا یہ مینیوں رکھ لیا اور پلان بنا لیا یہ دیکھیں جو میرے بلے جو ہیں وہ دہی بلے ریڈی ہو چکی ہیں تمام چیزیں میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے چارٹ مسالہ وغیرہ بھی اب اس کو ایک کر دوں گی ایک سائٹ پہ تاکہ اس کے بھلے بنا لیا جائے اور وہ بھی اس میں ایڈ کر دیا جائے اور ساتھ ہی اس میں ہری چٹنی بھی بنانی ہے میں نے اس کی ریسی پی آل ریڈی میں اپنے پچھلے لاغ میں پچھلے لاغ میں میں شیئر کر چکیوں ٹھیک ہے اور اب میں دستر خون لگانے لگی ہوں اور ساتھی میں نے پلیٹس بنا کر دینے گئی ہوں اور فاطمہ کو لگ گی یہ پیاس تو اس کو میں دے گی تھی سپرائٹ وغیرہ کہ چلو یہ بیٹھ کے پیو اور باقی جو ہے میں گھروں میں باقی یہ سب بانٹ آئی ہوں اور اب دیکھیں یہ بچے ہم سب کے لیے اور ہم سب بیٹھ کے افتاری کریں گے اور تھوڑے سی میرے رول جل گئے تھے اسی چکر میں اور ساتھی مارے پڑوسی حلیمہ آگی دلیم سوری تو تینک یو سو مچ آپ سب کا اپنے ہمیں یاد رکھا اپنی دعاوں میں یہی محبتیں ہیں یہی چاہتے ہیں محبت پیار اپنے خلوط جو ہے ادگر بانٹیں بہت کام آئے کا یقین کریں یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کے آخرت سوار دیں گی دنیا میں تو ہم ہر چیز بہت سوارتے ہیں کبھی آخرت کے بارے میں بھی تھوڑا بہت سوچیں بیٹھیں کہ آخرت بھی ہے ہماری ایک دعا میں محشر بھی ہے جس دن ہم نے اللہ کے سامنے حاضر دینے گئی تو کسی نے میرے گھر بھی بھیجی کتنی چاہتے ہیں محبتیں خلوط ہیں خدا اللہ سب کی چاہتوں محبتوں خلوط کو اسی طرح قائم و دائم رکھے ہمیں آپس میں میر جل کل بھائی چائرے کے ساتھ رہنا نصیب فرمائے اور ایک دوسرے کی لگائی بجائی کٹائی حسد لڑائی جھگڑے سے دور رکھے اس کے ساتھ ہی جی آپ لوگوں سے چاہوں گی اب اجازت اور اب میری یہ چار بھی تھنڈی ہو چکی اور اب اس کو بھی سرف کرتی ہوں بچوں کو بھی بڑوں کو بھی اور اب ہم کریں گے افتاری اور آپ لوگوں سے یہی التجائے مجھے میرے بچوں کو دو میں یاد رکھیں چھوٹ چھوٹی نیکیاں کریں چھوٹ چھوٹی نیکیاں بانٹیں بہت سکون ملے گا اور اس کے ساتھ ہی ہمارے گھر آگے ہیں چاول بھی تو تینکیو سو مچ آپ سب کا جنہوں نے ہمارے گھر میں چیزیں بیجی اور میں جنگی گھر میں دیکھیں ان سے بس یہ ہی التجائے کہ مجھے میرے بچوں کو دو میں یاد رکھیں گا اگر میرے لوگ پسند آ رہے ہوں تو لائک کر دیں شیئر بھی کر دیں بہت جلدی لوگ بھی آئے گا اس کا ویٹ کریں فی امان اللہ